امام ابو عصف رحمت اللہ علیہ قاضی القضاء تھے خلیفہ حارون رشید کے دور میں اور بیالیس ہزار علماء اس کے کلم کے نیچے تھے حارون رشید کو کہا گیا کہ امام محمد ابن الحسن شیبانی بہت فسیح بلیل ہے سنا ہے بولے تو گویا کہ پھول چڑھتے یہ بات ہے تو چلو ہم بھی آکے دیکھتے سنا ہے جب گفتگو کرتے ہیں تو ملغلری دوڑا ہی بس خبری سیری ملغلری اور گلشکری امام محمد کے بارے میں امام شافی کا مقولہ ہے شیخنا محمد اذا تکلما فکعنم العربی نزلت علالسانی ہمارے استاذ امام محمد جب باتیں کرتے ہیں عربی بولتے تھے جیسے عربی زمان ان پر نازل ہوئی ایسے تو فسیح بلیل ہو شیرین گفتار تھے حضرت امام محمد رحمت اللہ تو حارو رشید نے قاضی القضاء چیف جسٹس امام ابو عصف کو کہا یا رہے امام محمد ہمارے دربار میں آنا چاہیے سنے بہت اچھا کلام کر دے امام ابو عصف نے کوئی غزر کیا وہ چاہتے تھے کہ امام محمد جو کام کر رہے کتابوں کا امام اعظم کا سارا شقہ اور مذہب انہوں نے ترتیب دیا ہے ظاہر مذہب ان کا ہے کہ احسانیات ان کے ہیں حارونیات ان کے ہیں عدراب ان کے ہیں نوازل ان کے ہیں ہوا کتنی کتاب ہے لا الہ الا اللہ حارو رشید نے ایک دن پھر کہا یہ رہے امام محمد کو ہمارے مجلس میں آنا چاہیے لیکن تا بادب تھا کہ خلیفہ خود فیصلہ نہیں کرتا حضرت امام ابو عصف راضی ہو جائے تب فیصلہ ہو علماء کو راضی رکھنا خوش رکھنا خود زندگی کی رونق اور برکت ہے امام ابو عصف سمجھ گیا یہ چھوڑ نہیں رہے بات امام محمد کو کہاں بات سرو بادشاہ کو تیرے بارے میں اچھی خبریں ملی گی بات ہو کہ تو تم بڑے ماہ ہے میں آپ کو بلاؤں گا تو آؤ گا فیضہ عشر توی لے گا قم فا قم یہ میں اشارہ کر لو کہ اٹھو تو بس اٹھو امام محمد مقررہ تاریخ اور وقت پر تشریف لائے یہ حضرت کی تصنیف کے شروع میں لکھا ہے یہ واقعہ نکل ہے سرخسیل نکل کیا زیادات و زیادات کے مقدمے تو مجلس لگ گئی یہ بادشاہ کی سیٹ ہے یہ امام ابو یصف ہے بیچ میں بادشاہ ہے وہ ابو یصف ہے ادھر امام محمد تشریف فرمائے اس کے سامنے جہان بر کے علماء و فقہاء و فاز حدیث و صحر و اخبار کے ہے امام اور ملوک سلاتین جمعے اور ان رشید کا دربار ہے ابو یصف ٹیک لگائے ہوئے ہیں امام محمد نے کلام کا آغاز کیا اوہی کیا کلام تھا مش خوانبر تھے جو جڑ رہے تھے اور بادشاہ عش عش کرنے لگا کہ واہ میرے ملک میں اور اس زمین پر ایسے علم بھی موجود تھے جب امام محمد کے ابو یصف پر نظر پڑی امام ابو یصف نے ایسے لے دی پاسا درش ازا تو امام محمد نے ایسے مسانے پہاتھ رکھا کہ مجھے پشاپ کیا جاتے ہیں تو بادشاہ نے کہا بھئی یہ توارت خانہ ساندھ بنا ہوا ہے امام محمد اٹھے اور توارت خانہ گئے مجلس مجلس اجڑ گئی بادشاہ تو بہت نازف مزاج ہوتے ہیں اور بعد میں یارو رشید نے کہا کہ واقعی بہت بیمار ہیں اے ٹائم پر جب مجلس غروج پر ہو اس کو پشاپ آتا ہے آئندہ تکلیف نہ دیں نہ پریشان کرے حضرت صاحب امام محمد سنے کیا کہتے ہیں تم نے بھی استادوں کا عدب کیا ہے درائی تو احتیال ابی یوسف مجھے امام ابی یوسف کی چالبازی کا پتہ ہے ولیکن دی تمثلتوہا لینہ اکان شیخی لیکن مجھے ماننا پڑا وہ بھی میرے استاد ہے امام ابو حنیفہ جب انتقال کر رہے تھے امام محمد نے پوچھا کہ علم رہ گیا فرمایا ابو یوسف اسے تکمیل کرو وہ تو کامل و اکمل ہو چکے تھے امام محمد اذا تکلم فکعنم العربیہ نزلت علا لسانی دیکھئے مقدم زیادات و زیادات لشمس لا عمال سرخصی رحم اللہ بس برائیم کم بربزیادات جسر برائیم دیکھے مجھے 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 مجھے